دوستو کو کہ وہ بات کریں اس پہ خورم زبان صاحب کو کاری صاحب کو جعوید حنیف صاحب کو جی آعوذب اللہ میں نے شہیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے نسلہ ٹاور کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب سے یہاں کے لوگوں کی بلڈرز کی اور یہ سارے کیسز سپریم کورٹ میں چلنا شروع ہوا ہیں جب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نسلہ ٹاور کے جو ریزرینٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے یہاں تک کہ جو آباد ہے آباد کے ساتھ بھی کھڑی رہی ہے اور جو ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد تھا وہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جو نسلہ ٹاور کے ریزرینٹس ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو ہم یہ بات پہلی بھی کہہ چکے ہیں اور آج اس بات کو ہم واپس دھرا دیتے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے جو ریزرینٹس ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس تمام معاملے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے حکومت جو ہے وہ ادارے بنا کے بیٹھی ہے اور ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ جب یہاں پہ کوئی شہری آتا ہے اور کوئی گھر خریدتا ہے تو ان ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر لی گئی ہوں جو شہری جاتا ہے جا کے جب وہ گھر خریدتا ہے تو اس امید پر اور اسی یقین کے پر گھر خریدتا ہے کہ حکومت سندھ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کوئی ہیرہ پھیری نہیں کی ہے انہوں نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے انہوں نے کوئی چالبازی نہیں کی ہے اب لوگوں کا محنت کا پیسہ ہے لوگوں کی حق حلال کا پیسہ ہے خون پسینے کی محنت کا پیسہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے اپنی زندگی بھر کی جمع کنجی بیچ کر کچھ لوگوں نے ادھار لے کر اپنے گھروں کو خریدا ہے اور ہر شخص کی زندگی میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے محنت کرتا ہے تو کم سے کم اپنے بچوں کے لئے وہ ایک گھر بنا لے گھر مکمل ہونے کے بعد جب آ کے وہ یہاں پہ رہتا ہے تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بیلڈنگ کا جو کچھ حصہ ہے وہ شاید کوئی انلیگل پلوٹ تھا ہے یا وہ کوئی سویس روڈ تھا ہے جس پہ بن گیا ہے تو ہم نے چیف جسس صاحب آپ سے پہلی بھی گزارش کی تھی اور آج ہم ایک دعا واپس چیف جسس صاحب آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی خون پسینے کی امینت سے گھر خریدا ہے ان کا اس میں کیا قصور ہے جو بیلڈر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو فیس سندھی مسلم ہاؤزنگ سوسائیٹی کو دینی تھی وہ بھی دی گئی ہے دوہزار ساتھ کے اندر جو چیئرمن تھے انہوں نے بھی اپروول دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بائیس سپٹیمر دوہزار ساتھ نے سی ڈی جی کے نے بھی ریزیڈنشل سے اس پلوٹ کو کمرشل ہونے کی پرمیشن دی تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیلڈر نے بھی ساری فارمیلیٹیز پوری کی سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریڈی کے ساتھ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ڈپارٹمنٹس نے اس نے بھی اپروول دیا آج جب یہ گھر آپ گرانے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے چیف جسی صاحب ہم آپ سے سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کوئی اگر آپ سینڈرڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی گزارش کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی جو یہاں کی رہائیشی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے ان کو پیسے دے دیے جائیں وہ پیسے کس طریقے سے ملیں گے چیف جسی صاحب اس کا جو تائین ہے وہ آپ خود کر لیجئے کہ کس نے پیسے دینے ہیں میری نظر کے اندر جو یہ پیسے دینے کی جو اصل ذمہ داری بنتی ہے وہ سندھ حکومت کی بنتی ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کی بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر مسمار کر دیا جائے اس وقت کے سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے ڈی جی کو کوئی سزا دے دی جائے ان ڈائریکٹرز کو سزا دے دی جائے جن لوگوں نے یہاں پہ ان کے نقشوں کے پر سگنیچرز کری جنہوں نے اجازت نامہ دیا جنہوں نے رشوتیں لی تو ان کو اگر سزائیں ملیں گی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہتر ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں یہاں بے سندھ میں کرنے والے افسران جو کام کرنے والے افسران ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں جو غلط کام کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو کم سے کم ایک سبق مل جائے گا کہ کسی کو دس سال پندرہ سال بیس سال کی سزا ملے سلاحوں کی پیچھ اپنی زندگی گزارے تو یہ اس کو احساس ہوگا کہ کسی شخص کی اس طریقے سے پروپٹی کے ساتھ جو آج جو ہونے جا رہا ہوا نہ ہو سو پاکستان تحریک انصاف آج یہاں پر ازارے یکجیتی کے لئے یہاں کے ریزرنس کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج رات میں اس وقت باقی میں خلصے ایک سیاسی جماعت کے علاوہ حکومت سندھ کے نمائنگی کے علاوہ اس وقت تقریباً شاید پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی نمائنگی یہاں پر ہو رہی ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کی نمائنگی یہاں پر ہو جاتی ہماری خواہش تو یہ ہے کہ سندھ حکومت یہاں پر آ کے ضرور اس بات کو بتائے کہ جو یہاں کے ریزرنس ہیں ان کو کس طرح وہ کمپنسیٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں ریاست کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں کے ریزرنس کو پورا کرنا ہے ان کا جو آج کی جو اس اپارٹمنٹ کی اس گھر کی جو قیمت ہے وہ حکومت سندھ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اس پلوڈ کی تو قیمت ہے نا اور یہ پلوڈ کا شاید ایک حصہ ہی ہے شاید پچیس یا تیس فیصد حصہ ہے جو کہ اللیگل ہے لیکن باقی جو بیلڈنگ کھڑی ہے وہ تو اپنے پلوڈ کے پر کھڑی ہے سو چیف جسس صاحب آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ظاہر ہے کہ ہم سب پابند ہیں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے لیکن ہم آج یہاں سے بیٹھے یہاں پر بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ سے یہی ایک دفعہ واپس آپ سے ہاتھ جوڑ کر کراچی کے رہائشوں کی طرف سے میں گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کے ساتھ کہ ان کی مدد کی جائے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے اور حکومت سندھ سے کہہ کے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس کے ذریعے ان کو پیسے دے دی جائے جہاں تک میری معلومات ہے اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے پڑے میں ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے اکاؤنٹس ہے سو کیوں کہ یہ غلطی سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہوئی ہے تو کیوں نہ ان کے اکاؤنٹس میں جو پیسے پڑے میں ہیں ان پیسوں سے یہاں کے رہائشوں کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے اور آخر میں ایک دفعہ جو جو لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے سگنیچرز کی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پیسہ بنائے ان لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے